بریک بیلڈنگ کے لحاظ سے اب سب سے مشکل جو بال میں سمجھتا ہوں فریم میں پلیس کرنا وہ سٹریٹ بلیک ہے دیکھیں اگر آپ سٹریٹ بلیک پلیس کرتے ہیں آپ نے ییلو پہ جانا ہے آپ کو ایک علیہ دا سکرو بیک علیہ دا پاور علیہ دا سائٹ چاہیے اگر آپ پینگ پہ جانا چاہتے ہیں آپ بلو پہ جانا چاہتے ہیں آپ کسی اور بال پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر بال کے لئے علیہ دا فوٹس اور علیہ دا سکرو بیک چاہیے تو ہمارے لئے جو سب سے بہترین چھارٹ ہے نا وہ سٹریٹ نہیں رہتی کیونکہ سٹریٹ میں دیکھیں اگر آپ کا کیو بال جس طرح چلا گیا تو آپ کا انگل بلائنڈ ہو گیا بلائنڈ انگل کا بال ٹپ ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو سٹریٹ میں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بلیک کو پلیس کرنا کیونکہ سٹریٹ چھارٹ میں آپ کے پاس دو سے چار انچ کا ایریا ہوگا پلیس کرنے کے لئے لیکن جو سٹن کا ایریا میں نے بتایا وہ آپ کو تقریباً دیکھیں ایک فوٹ کا ایریا ملتا ہے ایک فوٹ میں آپ کا کیو بال کہیں پر بھی آجے تو آپ نے سٹن ہی کھیلنا ہے اور اب اس سٹن کو کھیلنے کا فائدہ کیا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں اس سے آپ کی بریک بلڈنگ کی ٹکنیک ریڈیوز ہوتی ہے مثلا آپ سوچنے کے آپ نے پندرہ بلیک کرنے ہیں ون فور سیون کی پریٹس کر رہے ہیں آپ تو پندرہ بلیک میں ون فور سیون میں آپ کو سولا بلیک چاہیے ہیں ایک پندرہ ریڈ کے ساتھ ایک اینڈ پہ تو اگر آپ سٹن میں پلیس نہیں کرتے تو آپ کو پندرہ سٹائل چاہیے اس کو پارچ کرنے کے لیے ڈبل کشن کا لیتے ہیں سائیڈ یوز ہوگی فالو میں وہ بھی بہت ٹف شارٹ بن جاتا ہے تو بہتر ہی یہ کہ آپ اس کو سٹن میں لے کے ہیں تاکہ سٹن میں صرف بلیک کو پش کریں اور جو پاور آپ کو چاہیے آپ اس پاور میں بلیک پہ واپس آجائیں تو یہ آپ کی بریک بلڈنگ کے لیے بہت ہی بہترین پلیسنگ پوائنٹ ہے کوشش کریں کہ بلیک کو ہمیشہ سٹن پہ ہی یوز کریں کیونکہ اگر آپ نے ون فٹ سیون کرنی ہے تو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کی ٹیکنیک ریڈیوس ہو جائے گی سولہ بلیک آپ نے سٹن میں ڈالنے ہیں ایک ہی سٹائل میں پاور کبھی کم کبھی زیادہ جو ریڈ ہیں وہ علیہ دہ علیہ دہ پلیس ہوں گے سکرو فالو سب کچھ ان میں چلتا جائے گا مین آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ سٹن میں اس جگہ پہ کیو وال کو پہنچا دیں ایک فٹ کے ایریے کے اندر جو کہ پلیسنگ کے لیے بہت ہی ایزی کام ہو جائے گا تو اگر آپ پندرہ بلیک اس طرح کر لیتے ہیں تو خود بہ خود آپ کی جو ٹیکنیک ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی آپ کو بہت زیادہ ٹیکنیک یوز نہیں کرنی پڑے گی اگر آپ سیدھے سیدھے بلیک پہ آتے ہیں تو بہت زیادہ ٹیکنیکل شارٹس آپ کو کھیلنی پڑیں گے اور یقین کریں ٹیکنیکل شارٹس میں تو اچھے بلیئر بھاگ جاتے ہیں کہتے ہیں بہت ٹف ہے مجھ سے نکلہ جاتا ہے اب میں آپ کو ایک بات دا دیتا ہوں سٹریٹ میں آپ لے لیں شارٹ یہ ایک سٹریٹ شارٹ میں نے رکھ دیا اب اس جگہ سے کوئی بندہ یا پلیئر بلیک ہی پاکٹ کر لے تو بہت بڑی بات ہے اگر اس نے بلیک کے بعد پنگ پہ بلو پہ یہ ییلو پہ جانا ہے تو نامکن کام ہے اس کے لیے تو بیسٹ جو ہے وہی ہے ہمارا سٹن کا ایریا اس ایریا میں ہم کہیں پہ بھی کیوبال کو لے کے جا سکتے ہیں اور بریک بلڈنگ میں سر سے زیادہ بلیک کو سٹن پہ لے کے آپ کی ٹیکنیکل شارٹس بہت زیادہ آپ کی بریک بلڈنگ میں ریڈیوز ہو جائیں گی اور آپ کے لیے بریک کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا تو میں نے ویسے بنانی تھی یہی ویڈیو گریپ پہ لیکن مجھے بہت سے لوگوں نے میسجز کیے بریک بلڈنگ کے لیے تو سٹن پہ تو میں نے بتا دیا تھا لوگوں کو لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ سٹن کی خوبی کیا ہے سٹن کی خوبی ہے یہ کہ یہ آپ کی بریک بلڈنگ کو بڑھاتا ہے اور جب آپ بریک بلڈنگ میں دو چار پانچ شارٹس کے بعد سٹن کھیلتے ہیں ایک پاور شارٹ تو خود بخود آپ کی کیوں کی جو فیدنگ ہے وہ بلکو سموت ہونے لگ جاتی ہے لیکن اگر آپ وہ ٹوچ ٹوچ کرتے ہیں کلوز شارٹس پہ تو چار پانچ شارٹ کے بعد آپ کی کیو دبنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے ہاتھ سے پاور شارٹ کیا پاور نکلتا ہی نہیں ہے تو کوشش کریں بریک بلڈنگ میں سب سے زیادہ جو بلیک ہے اس کو اس اینگل پہ پلیس کریں اور آٹھ دس بارہ جتنی بلیکس ہو جائیں کریں واقعی پنگ کریں برو کریں اور اپنے بریک بلڈنگ کو اسی طرح بڑھاتے نہیں اب مجھے انتظار رہے گا کہ کوئی پلیئر مجھے اپنے بریک بلڈنگ کی سوری تصویر کیا رہا ہے ویڈیو دکھائے جس میں اس نے بہت زیادہ بلیک بالز ٹرن میں پاورٹ کیا میں پھر بتا دیتا ہوں چیلنج تو یہ ہی ہے کہ یہ جو بلیک ہیں اگر آپ نے ون سور سیون کرنا ہے تو پندرہ بلیک کیسے ہی آپ نے کرنا ہے اور ویسے ون سور سیون کے لیے میں بلیک کے بیچے پانچ ریڈ بالز لگاتا ہوں وہ جب میں آپ لوگوں کو پریکٹسز بتانے کی طرف آنگا تو پھر میں آپ کو ریڈ بالز کی پوزیشن بتا دوں گا کیونکہ میری جو ٹیکنیک ہے پندرہ بلیک کی علیدہ ہے پندرہ پنک کی علیدہ ہے پندرہ بلو کی علیدہ ہے لیکن یہ تینوں کلرز پندرہ ریڈ کے ساتھ اگر آپ پریکٹسز میں لے کے آتے ہیں تو آپ کی گیم کو بہت زیادہ امپروف کرتے ہیں تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں گریپ کے لیے بہت سے دوسن میسجز کیے تھے لیکن وہ گریپ کی ویڈیو تو میں کہیں پر بھی بیٹھ کے بنا سکتا ہوں بریک ویڈنگ کی ویڈیو کے لیے مجھے کلب میں آنا ضروری تھا سجاد کے کلب میں آئے ہوں سجاد صاحب سو رہے ہیں گھر پہ انہوں نے کہا جی میں ساتھ بچ جاؤں گا اور مجھ سے اتنی دیر انتظار ہوتا نہیں میری ویڈیو بننے کیا میں نہیں کرنا ہوں تو انشاءاللہ جی نیکسٹ ویڈیو گریپ کے لیے ملتے ہیں اللہ حافظ